موسیقی موسیقی اور وہ چیز خریدی اور اس کو بھول کے چلا گیا یہ بھول کے جا رہا ہے یہ گمشدہ ہم اس کو نہیں کہتے گمشدہ جیسے مثلا چیز گر جاتی ہے اس میں اس نے اپنے ارادے سے نہیں رکھی آئے وہ چیز ہی گر گئی ہے چیز ہی گم ہو گئی ہے بغیر ارادہ کے یہ جو گمشدہ چیز ہے یہ ہمیں ملی ہے تو اس کو لکتہ کہا جاتا ہے اس کے کیا احکام ہے ہم یہاں یہ پڑھیں گے یہ پیش آنے والا مسئلہ ہے لکتہ کیا ہوتا ہے سوال اور اس کے کیا احکام ہے جواب کسی آدمی کو کوئی گمشدہ چیز کسی آدمی کی کوئی گمشدہ چیز کسی کو مل جائے تو یہ لکتہ کہلاتی ہے گمشدہ چیز اور اس کی دو قسم ہیں لکتہ کی دو قسم ہیں ایک لکتہ یہ ہوتا ہے گمشدہ چیز کہ اس کے اوپر علامت نہیں ہوتی ایسی علامت کے جس کا ذریعہ سے ہم مالک تک پہنچیں مالک کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ چیز تمہاری ہے تو کوئی نشان ہی پتا بتاؤ کوئی علامت بتاؤ وہ علامت بتاتا ہے تو چیز ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں اس طرح کی کوئی علامت اس کے اوپر نہ ہو جیسے ایک ہزار روپے کا نوٹ جو ہے وہ گرا ہوا ہے اس نوٹ کے اوپر کچھ بھی علامت نہیں ہے تو اس طرح کے سیکڑوں نوٹ ہزاروں نوٹ ملک میں موجود ہیں جو ایک جیسے ہی ہیں تو یہاں کوئی علامت نہیں ہے تو یہ ہے بغیر علامت والا ایک ہوتا ہے علامت والا علامت والے کا اور حکم ہے علامت نہ ہو تو اور ہو علامت نہیں ہے اس کے اوپر تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ پیسے مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں آپ کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ ڈھونڈیں کہ مالک ہے کون ہے کہاں ملے گا کچھ بھی واجب نہیں ہے بہتر یہ ہے اتیاد مصطاب یہ ہے کہ آپ مالک کی طرف سے صدقہ کر لیں اور اگر کسی نے صدقہ نہیں کیا اور خود کھا گیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہاں کہ یہ حرام ہے اس کو اوپر لہذا بہتر یہ ہے کہ مالک کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے یہ ہے بغیر علامت والا پہلی قسم نمبر ایک اس پر کسی قسم کی کوئی علامت اور نشان ہی نہ ہو جو چیز آپ کو ملی ہے جس کے ذریعے مالک کا پتہ چلائے جا سکے تو ایسی چیز علامت نہ رکھنے والے جس پر کوئی علامت نہیں ہے کوئی اٹھانے والا اپنی ملکیات بنا سکتا ہے چاہے اس کی جتنی قیمت بھی ہو ہزار ہے یا ایک لاکھ ہے اگرچہ احتیاط مصطاب یہ ہے کہ مالک کی جانب سے فقیر کو صدقہ کے طور پر دے دے یہ احتیاط مصطاب ہے تو لہذا اپنی ملکیات بنانے سے یہ اچھا کام ہے غریب کا فائدہ ہو جائے گا اور اس کو سواب ہو جائے گا جس کے پیسے گرے ہیں آپ درمیان سے نکال جائیں یہ اچھا دوسری ہے جس کے اوپر علامت ہے جہاں سے آپ وہ سارے مشکل مسائل شروع ہوں گے علامت ہے تو وہ اگر اس کی قیمت ایک درہم سے کم ہے علامت ہے اس کے اوپر اس کی قیمت ایک درہم سے کم ہے ایک درہم چاندی کا ہوتا تھا وہ چاندی کا وزن کتنا ہوتا تھا دو اشاریہ چار تین چھے گرام دو اشاریہ چار تین چھے گرام یہ جو سنا رہے ہیں جیولار ان کو پتا چلتا ہے کہ اس کی کتنی قیمت بنتی دو اشاریہ چار تین چھے گرام ایک درہم ہوتا تھا تو اس کی جتنی چاندی کی آج کا ریٹ معلوم کریں ہو سکتا ہے یہ پانچ ساؤ کی بنتی ہو دو اشاریہ یا ہو سکتا ہے پانچ ساؤ سے کم بنتی ہو یہ آپ جیولار سے پتا کر سکتے ہیں یا ویب سائٹ کسی پر دیکھ سکتے ہیں کہ چاندی کا آج کل کیا ریٹ چال رہا ہے تو دو اشاریہ چار تین چھے گرام چاندی سے اس چیز کی قیمت کم ہے تو اس پر علامت ہے تو اس صورت میں مالک کو ڈھوڑنا واجب نہیں ہے لیکن اتیاد واجب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی ملکیات بھی نہیں بنا سکتے علامت والی ہے اس کو مالک کی طرف سے آپ فوراں صدقہ کر سکتے ہیں مالک کی طرف سے فوراں صدقہ کر سکتے ہیں یہ ہے ایک درہم سے کم دو اشاریہ چار تین چھے گرام سے کم اور اگر ایک درہم جانے دو اشاریہ چار تین چھے گرام ہو یا اس سے زیادہ ہو اور علامت بھی ہے تو اس صورت میں آپ نے مالک کو ڈھوڑنا آئے اور پورا سال ڈھوڑنا آئے اشتہار شپوائیں ایسی جگہ لگوائیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں مساجد میں امام بھر گاؤں میں بازاروں میں منڈیوں میں کہیں کوئی اور اجتماع ہے تو وہاں اعلان کروائیں اب آپ نجات و چیز اٹھائی ہوتی ہے اٹھائی ہے اس پر علامت ہے اور درہم سے اس کی قیمت بھی کم نہیں ہے درہم یا درہم سے زیادی ہے تو آپ نے مالک ڈھوڑنا آئے اور ڈھوڑو پورا سال پورا سال ڈھوڑا پوری محنت کیا ہے درمیان میں کوئی کوہتہ ہی نہیں کیا ہے مالک نہیں ملا تو اب سال کے بعد آپ اس چیز کو آپ مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں گے تو لہذا علامت والی جو چیز آپ کو ملی ہے اس کو صدقہ ہی کرنا آئے آخر میں درہم سے کام ہے تو فوراں صدقہ کر سکتے ہیں درہم سے زیادہ ہے تو مالک کو ڈھوڑنا پڑے گا ناملہ تو سال کے بعد صدقہ کیا جائے گا نمبر دو ایسی چیز ملی ہے جس کی کوئی نشانی ہو تو ایسی چیز کی قیمت اگر ایک درہم چاندی دو اشاریہ چار تین چھ گرام سے کام ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ملکیات میں نہیں لے سکتا آپ ملکیات میں نہیں لے سکتے اگرچہ اعلان کروانا ضروری نہیں ہے یہ درہم سے کام ہے بلکہ مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں یعنی فوراں صدقہ کر سکتے ہیں اور اگر چیز کی مالیت درہم جا اس سے زیادہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ ایک سال تک ہر ایسی جگہ پر اعلانات کروائے جہاں امید ہو جیسے آج کل فیس بوک ہے ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے اچھے کاموں کے لئے بدباخت ہے وہ بندہ جو یہ سورشال میڈیا وغیرہ کو برائی کے لئے استعمال کر رہا ہے اور آج کل صاحب سے زیادہ جوٹ غیبت بہتان لڑائیاں جگڑے اسی پہ ہو رہے ہیں ایک بندہ آیا امام کی خدمت میں کہ آپ کے شیعہ تو آپ از میں لڑائی شروع کی ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے برات کر رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے آج کل فیس بوک میں داخل ہو تو انسان وہاں برداشت نہیں کر سا ایک دوسرے کو منافق مومن وہ بھی مومن ایک جنت میں جانا ہے کوئی علیدہ علیدہ جنتیں نہیں ہیں ایک جنت میں جانا ہے اپنے دلوں کو کیوں پلید کر رہے ہیں وہ غیبت کر کے جوٹ بول کے بہتان لگا کے فلان منافق ہے فلان کا تشیر کوئی تعلق نہیں ہے تم کی لیا میڑ کر دیا تو پھر تو وہ خود ہی نکال گیا ہے سیاسی اختلافات کی وجہ سے تمہیں ایک دوسرے کو منافق بنا دیتے ہو تو امام کی خدمت میں آیا تو امام نے کہا چھوڑو ان کو اس کا مطلب یہ ہے جیسے یہ حلقہ کام ہے امام اس کو اہمیات ہی نہیں دے یا ان بندوں کو یہ اہمیات نہیں دے پھر امام نے ذکر کیا کہ مومن کے کیا فرائض ہیں مومن نے کس طرح زندگی گزار نہیں آئے کسی وقت موقع ملا تو انشاءاللہ وہ روایات اور وہ سب کچھ آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے اچھ تو اعلانات کروائے جہاں امید ہو کہ اس کے مالک تک خبر پہنچ جائے گی اور اگر ایک سال تک مالک نہیں ملا تو اسے مالک کی جانب سے فقراء پر صدقہ کر دے یہ وظیفہ ہے اور اگر پورا سال پورا ہونے سے پہلے ہی اچھا ایک اور سہولت مل رہی ہے سال پورا ہونے سے پہلے ہی مالک کے ملنے سے مایوس ہو جائے بہت ڈونڈ آئے لیکن مایوس ہو گیا ہے کہ مالک اب نہیں ملے گا تو اسی وقت بھی یعنی سال پورا ہونے سے پہلے چھ مہینے بعد مایوس ہو گیا ہے اب اس کو کوئی امید نہیں آئے مالک کے ملنے کی تو حاکم شریع یعنی مجتحید کی اجازت سے فقیر کو صدقے کے طور پر دے سکتا ہے یہ سال کے اندر دینا ہے مایوسی والے صورت میں تو مجتحید سے اجازت لے کر لیں دیں صدقہ اور اگر سال پورا ہو گیا ہے تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنے وظیفے پر عمل کر لیا ہے اور صدقہ کریں یہ تھا لقطہ گم شدہ چیز کے حکام ایک دفعہ چیز مجھول المالک ہے گم شدہ نہیں ہے مالک کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس صورت میں جیسے ہم نے مثال دی کوئی چیز خریدنے آیا دکان پہ اس نے چیز خریدی اور وہیں دکان پہ اپنی اور چیز بھول کے چلا گیا وہ اس سے گر نہیں گئی آئے بغیر اختیار کے اس سے رہ نہیں گئی اس نے اپنے اختیار سے رکھی آئے اٹھانا بھول گیا ہے تو یہ چیز لکتے میں نہیں جائے گی وہ اوپر والے آقام ادھر جاری نہیں ہوگی یہ مجھول المالک میں آئے مجھول المالک چیز جو ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مالک کو ڈھونڈنا آئے ڈھونڈنا آئے جب نا امید ہو جائیں گے چاہے نا امید ہوتے ہوتے آپ کو تین چار سال ہو گئے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر تھی ایک سال والی بات تھی اور وہ بھی علامت والی صورت میں تھی وہ علیدہ کام ہے یہاں علامت ہے نہیں ہے یہاں ایک ہی بات ہے کہ مجھول المالک چیز آپ کے پاس آئی ہے تو آپ نے مالک کو ڈھونڈنا ہے کتنا ڈھونڈنا ہے ڈھونڈیں جتنا ڈھونڈیں ڈھونڈیں جب مایوس ہو جائیں مالک کے ملنے سے تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر حاکم شریع سے ازن لے کر مجھتہی سے اجازت لے کر اس مال کو مالک کی طرح سے صدقہ کیا جائے گا اپنی ملکیات میں بنانے کی یہاں کوئی صورت ہی نہیں بنتی صدقہ کیا جائے گا مجھول المالک یعنی جس کا مالک معلوم نہ ہو یہ مطلب ہے مجھول المالک کا مال کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا ہو کہ میں جواب کسی کے پاس ایسا مال ہو جو کسی دوسرے کا ہو گم شدہ شمار نہیں ہو یہاں گم شدہ ایک بات نہیں ہو رہے اور اس کا مالک معلوم نہ ہو تو لکتہ کے علاوہ یہ لکتہ میں داخل نہ ہو رہا ہو گم شدہ اور آپ نے اٹھایا یہ والی بات نہیں ہے لکتہ کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس کے پاس آیا ہو یعنی آپ کے پاس آیا ہے وہ مال تو یہ مجھول المالک کا مال کہلاتا ہے اور ایسے مال کے مالک کو تلاش کرنا اور اس تک پہنچانا مال کو یہ واجب ہے اور جب تلاش فائدہ مند ہونے کا جب تک تلاش کے فائدہ مند ہونے کا احتمال افہاں جب تلاش کے فائدہ مند ہونے کا احتمال ہی نہ رہے تلاش کروں تو کوئی فائدہ ہوگا اس کا احتمال ہی نہ رہے تو تلاش واجب نہیں ہے مالک کو ڈھوننا واجب نہیں ہے لیکن مال اپنے پاس آپ رکھ لیں جب تک مایوس نہیں ہوتے مالک کے ملنے سے مال کو اپنے پاس رکھیں گے جب مایوس ہو جائیں گے اس وقت حاکم شریف اجازہ لے کر صدقہ کیا جائے لیکن مالک کے ملنے کی امید ہو تلاش کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن مالک کے ملنے کی کوئی امید باقی ہے تو اسے مال کو حفاظت سے رکھیں اور جب مایوس ہو جائے مالک کے ملنے سے تو مالک کی طرف سے فقیر کو صدقہ کے طور پر دے دے چاہے یہ مایوسی چھ مہینے بعد ہو رہی ہے یا چھ سال بعد ہو رہی ہے یہاں مدد مہین نہیں ہے اور یہ صدقہ کرنا احتیاط واجب بنا پر حاکم شریف کی اجازت سے ہو حاکم شریف سے اجازہ لے کر یہ صدقہ کریں یہ بات لکتا مال مجھول المالک کے حکام یہاں ختم ہو گئے اب ہے آگے صدقہ کی کچھ باتیں آ رہی ہیں جو ہم مصطعب صدقہ دیتے ہیں تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ مصیبتیں ٹال جاتی ہیں رزق میں زیادتی ہوتی ہے رزق میں برکات آتی ہے آپ مقروض ہیں صدقہ دیں گے تو رب العالمین آپ کو رزق دے گا جس سے آپ کے کرز عدا ہو جائیں گے اور آنے والی امراض سے یہ صدقہ جو انسان کی حفاظت کرتا ہے اب یہ امراض آئی نہیں ہیں بیماریاں نہیں آئی ہیں صدقہ دیا ہے آپ نے تو یہ صدقہ آپ کی امراض سے حفاظت کریں گا اس کے بہت سے فضائل روایات میں آپ کو ملیں گے روایات معصومین میں صدقہ کی بہت زیادہ اہمیات بیان کی گئی ہے مثلا روایات میں آیا ہے کہ صدقہ مرض کی دواء ہے بیمار بندہ صدقہ دے رب العالمین شفاہ دے صدقہ سے وہ مصیبتیں بھی اٹھال جاتی ہیں رزق میں صدقہ سے مصیبتیں اٹھال جاتی ہیں رزق میں اضافہ ہوتا ہے برکات پیدا ہوتی ہے کارز ادا ہوتے ہیں بری موت سے انسان بچ جاتا ہے بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے روایات کو آپ دیکھیں تو خوش قسمت ہے آپ جن کو اہل بیعت نے جو چیز حقیقت میں ہے اسی کی خبر دے دیا ہے خوش قسمت ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے امام اطا کیا ہے اور غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے یہ صدقہ کی فضیلات میں بعض روایات کا خلاصہ ہے صدقہ کے احکام اور آداب کیا ہیں جو ہم مصطاب صدقہ دیتے ہیں اس کے احکام کیا ہیں اس کے آداب کیا ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ ضروری ہے کہ صدقہ دینے والا قاسد قربت رکھتا ہو قربت انیل اللہ صدقہ دیا جائے تو صدقہ بنے گا اگر آپ نے ریاکاری کیا ہے تو پھر اللہ سے اجار کی توقع نہ رکھو جن کو دکھانے کے لئے یہ کام کیا ہے پھر انہی سے آپ کو کچھ مل رہا ہے تو مل رہا ہے اللہ سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے اللہ کے لئے کام کیا ہی نہیں ہے تو لہٰذا اپنے مال کو ذائق کرنے سے بچائیں قربت انیل اللہ صدقہ دیا کریں دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ صدقہ جو ہبے کے طور پر ہوتا ہے صدقہ جو ہبے کے طور پر ہوتا ہے وہ اس وقت ہبے والا صدقہ بنے گا جب آگے والا لے گا قابض کرے گا تو پھر صدقہ بنے گا اگر آپ ہبہ والا صدقہ کرتے ہیں اور ابھی جب تک اس نے قابض نہیں کیا یہ صدقہ نہیں بنائے تو آگے والا قابض کرے لے اس وقت صدقہ بنے گا تاکہ صدقے والے فائدے ہوں آپ کو امراض سے بچیں مصبتوں سے بچیں وغیرہ وغیرہ اگر وہ صدقہ ہبہ کے طور پر ہو تو غریب کا فقیر کا اس صدقہ کو قابض کرنا ضروری ہے اس کے قابض یعنی لینے کے بعد صدقہ شمار ہوگا تیسری بات یہاں اس تیسری میں ذکر کر رہے ہیں کہ زکاة غیر سید کی سید پر حرام ہے ہم نے پہلے بیان کیا فطرہ غیر سید سید کو دے یہ حرام ہے تیسری احتیاط واجب بنا پر جو حرام شمار کی گئے وہ ہے تھوڑی مقدار میں صدقہ دینا غیر سید کا سید کی بات ہو رہے ہیں سید سید کو دے اس میں کوئی مسئلہ نہیں غیر سید سید کو صدقہ دے تھوڑی مقدار میں جو دالنے کے لیے ہمارے گھروں میں تھوڑی سی مقدار صدقے کے طور پر دی جا رہی ہوتی ہے مثلا پانچ روپے جیسے ہم فقیر کو دیتے ہیں صدقے کے طور پر دس روپے دیتے ہیں یہ کسی سید کو دیں جس سے ذلت ظاہر ہو رہی ہو سید کی تو یہ احتیاط واجب بنا پر یہ سید کے لیے لینا جاید نہیں ہے آپ احتیاط واجب بنا پر اس کو دے نہیں سکتے تو یہ تین چیزیں ہو گئیں زکاة نہیں دے سکتے غیر سید فطرہ نہیں دے سکتا غیر سید سید کو اور یہ تھوڑی مقدار صدقہ جس میں ایک قسم کی احانت بن رہی ہے ایک قسم کی ذلت نظر آ رہی ہے اس سید کی یہ بھی نہ کیا جائے اگر وہ صدقہ زکاة مال یا زکاة فطرہ ہے تو غیر حاشمی حاشمی کو نہیں دے سکتا بنی حاشم نہیں لے سکتا اس کے علاوہ ہے یعنی زکاة فطرہ اور زکاة مال نہیں اس کے علاوہ ہے تو کوئی حرج نہیں دے سکتے ہیں آپ جو بھی ہو پھر دے سکتے ہیں البتہ لیکن احتیاط واجب ہے کہ وہ تھوڑا سا مال جو دعف بلا کے لیے دیا جاتا ہے جس سے تظلیل نفس ہوتی ہے کوئی ذلت محسوس ہوتی ہے تھوڑا جو ہے اس وجہ سے تو وہ سعداد کو نہ دیا جائے اچھا اب آپ نے صدقہ دیا ہے کسی غریب کو وہ جو حبے کے طور پر دیا جاتا ہے اور اس نے بھی آگے سے قبض کر لیا ہے صدقہ بن گیا ہے اس کو آپ واپس نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے صدقہ نہ ہوتا ایسے ہی حبہ ہوتا اور وہ آگے آپ کے رشتہ دار جو ارہام ہیں ان میں سے نہ ہوتا تو آپ واپس کر سکتے تھے لیکن یہ حبہ بطور صدقہ ہے تو اس کو آپ واپس نہیں کر سکتے دیئے ہوئے صدقہ جب حبہ مقبوضہ ہو جانے حبہ والی صورت ہے اور اس نے قبض آگے کر لیا ہے تو واپس نہیں کیا جا سکتا اچھا اب کیا ضروری ہے کہ صدقہ غریب کو ہی دیا جائے کام مستحاب صدقے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ غریب کو ہی دیا جائے امیر بندے کو بھی مستحاب صدقہ آپ دے سکتے ہیں مومن نہیں ہے کافر ہے اس کو بھی مستحاب صدقہ دے سکتے ہیں مستحاب صدقہ ہر ایک کو دے سکتے ہیں اگر مستحاب صدقہ ہے تو کافر ہر بھی جو حالت جنگ میں ان کو بھی مستحاب صدقہ دے سکتے ہیں مخالف مسلمان یعنی شیعہ نہیں ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں یا مالدار شخص ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں خلاصہ یہ کہ صدقہ مستحاب جو ہے وہ ہر انسان کو دیا جا سکتا ہے انسان مسجد کو صدقے نہیں دیا جاتے امام بارگاہ کو صدقے نہیں دیا جاتے فی سبیل اللہ دیں سواب ہے لیکن صدقہ جس قوام کہہ رہے ہیں وہ انسان کو ہی دیا جائے گا اچھا چاہے انسان امیر ہو غریب ہو مسلمان ہو نہ ہو دے سکتے ہیں مستحاب صدقہ مستحاب صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے اور واجبی صدقہ زکاة فطرہ اس کو علیل اعلان دیا جا سکتا ہے اس کو علیل اعلان دینا واجب افضل ہے تاکہ دوسروں کو رغبت ہو مستحاب صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے اور بعض روایات میں ہے کہ واجب صدقہ زکاة اور فطرہ ظاہر کر کے دینا افضل ہے اچھا اپنے اہل و ایال کو رزق کے لحاظ سے وسط دینا مالی لحاظ سے کھانے پینے کے لحاظ سے رہائش کے لحاظ سے آسائش کے لحاظ سے اپنے اہل و ایال کو وسط دینا تنگی سے نکالنا یہ تنگ حالات سے نکال کر آسانیاں پیدا کرنا یہ صدقہ دینے سے افضل ہے اور صدقہ جب دینا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینا رشتہ داروں کے علاوہ سے افضل ہے اپنے اہل و ایال پر خارج کرنا صدقہ سے افضل ہے اور اپنے محتاج رشتہ داروں کو صدقہ دینا غیر کو دوسرے لوگ جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کو صدقہ دینے سے اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینا افضل ہے آٹھمیں باجے ہے کہ کوئی سوالی آپ کے دروازے پہ آ جائے چاہے آپ کو احتمال ہے کہ یہ بندہ امیر ہے اس کو ضرورت نہیں ہے سوالی جب بن کے وہ دروازے پہ آیا ہے تو اس کو خالی لٹانا جی مکروح ہے گناہ نہیں ہے آپ گئیں گے جی وہ پیش آوار ہے اور وہ امیر ہے تو پھر بھی جب آپ کے دروازے پہ آ گیا ہے آپ خالی لٹانا جی مناسب نہیں ہے یہ مومن کی شان کے ساتھ مناسب نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ دے کر اس کو ہی روانہ کریں آپ اہل بیت آئیمہ معصومین کی سیرات کو دیں جو بھی آیا ہے سوالی بن کے وہ یہاں سے خالی نہیں جاتا تو اب ہم انہی کے پیروکار ہیں ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے چاہے ہمارے ذہن میں احتمال آ رہا ہے کہ بندہ امیر ہے پھر بھی ہم اس کو خالی نہیں لٹائیں گے یہ مکروح ہے خالی لٹانا سائل کو رد کرنا یعنی خالی لٹانا مکروح ہے چاہے اس کے مالدار ہونے کا گمان پایا جاتا ہوگی کہ بھئی ہمیں گمان ہے کہ یہ مالدار ہے پھر بھی خالی نہیں لٹانا چاہیے مکروح ہے بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اسے دے چاہے تھوڑی سی مقدار کیوں نہ کچھ دے کر واپس لٹائیں جب تک انسان مجبور نہ ہو جائے حاجت ماند ہوتے ہوئے بھی سوال کرنا مکروح ہے ضرورت ہے لیکن آپ مجبور نہیں ہیں تو کسی کے آگے سوال کرنا مکروح ہے اور حاجت کے بغیر سوال کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حرام ہے کہا گیا ہے لیکن سیہ اسستانی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سوال کرنا مکروح ہے ہاں ایک بندہ محتاج نہیں ہے اور اوپر سے کہہ رہا ہے کہ میں محتاج ہوں یعنی جھوٹ بور رہا ہے تو پھر یہ حرام ہوگا اپنے آپ کو محتاج کہہ رہا ہے تو پھر یہ جھوٹ بور رہا ہوگا یہ حرام ہوگا اور حاجت کے بغیر سوال کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حرام ہے لیکن باید نہیں ہے کہ اس میں کراہت شدید ہو شدید مکروح ہے ہمارے نزدیک لیکن حرام نہیں ہے البتہ حاجت کے بغیر اپنے آپ کو حاجت مند ظاہر کرنا یہ حرام ہے یہ جھوٹ بن رہا ہے خدا و اندعالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا محمد وعالبیتہ طیبین الطاہرین موسیقی